پیارے امیر احل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نعمتوں کو حسد کی نظر سے بچانے کے لیے بعض وقت جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں تو ایسے وقت میں جب آپ کو واقعی کوئی اور آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی اصل چیز بتانی پڑ جائے تو اس وقت دوسرے کی حسد سے محفوظ رہ سکیں اس کا کوئی وظیفہ بھی اشارت فرما دیجئے اور ایسے موقع پر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ میں سچ نہیں بتاؤں گا تو حسد سے محفوظ رہ جاؤں گا ایسا کرنا کیسا ہے مقیاس ہے یہاں یقین تو ہے نہیں نظرن غالب ہے کہ حسد کرے گا لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میری اتنی دیاری ہے اتنی تنخواہ ہے بلا ضرورت بتانا نہیں چاہیے کہ نظر کا لگنا حق ہے لیکن اب یہ کہ نظر لگے گی ہی ایسا تو نہیں ہے اس لئے یہاں جھوٹ کی اجازت تو نہیں دی جائے گی وہ نظر مواشرے میں جھوٹ عام ہو جائے گا البتہ یہ کہ نظر کا لگنا حق ہے اور حسد کی نظر خاص کر یہ حسد والے کی نظر ہوتی ہے یہ زیادہ قدر نہ ہوتی ہے صحیح اس سے مطلب ہے کہ مقصوص زہر پیدا ہوتا ہے ذہن میں سی باتیں آتی ہیں حسد کے وہ یوں خار ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے بس یہ مطلب کہ کہاں بڑھ گیا اتنا کہاں کڑ گیا اور حسد کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے یہ نعمت یہ حسد ہے حسد آگ کو حسد نہیں کیونکہ اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو تو کیونکہ حسد والا جو ہے یہ اپنی آگ میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ریس کی صورت میں اس سے نکلتے ہیں اور وہ جس کو یہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ اس پر بساوقات اٹیک کر جاتے ہیں اور جب وہ اٹیک کر جاتے ہیں تو یہ مطلب بندہ جو ہے یا بیمار ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا اس کی نعمت کو بھی ہو سکتا ہے کہ زبال لگ جائے نعمت جاتی رہے کمی ہو جائے کوئی بھی صورت اسی ہو سکتی ہے تو سب سے خطرناک جو نظر مانی جاتی ہے وہ حسد کی نظر مانی جاتی ہے اب رائی ہے کہ نظر تو ہر ایک کے لگ سکتی ہے اپنی بھی لگ سکتی ہے خود اپنی کوئی چیز پسند آئے اپنا بچہ ہی پسند آئے بچہ تو کس کو پسند نہیں ہوتا اپنا تو اب بچے کو کچھ باز وقت زیادہ ہی پیار آجاتا ہے یا اس کی ادائیں دیکھ کر وہ دل زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو ایسے موقع بلکہ جب اپنی یا پرائی چیز پسند آئے تو اس طرح کہلے ماشاء اللہ اب ماشاء اللہ بھی کہنا نہیں آتا ماشاء اللہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسئلہ ہی کھڑا ہونا ہے غلط بول لے گا تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ تو بارک اللہ اللہ برکت دے تو اس طرح کے جملے کہلینے سے صرف ماشاء اللہ کے لیے تب بھی یہ اس کی برکت سے انشاء اللہ آپ کی نظر اس چیز کو یا اس فرد کو نہیں لگی گی لیکن یہ کہنے کا بھی ذہن نہیں ہے کوئی بھی مفید بات ہوگی نا کسی کی بھی تو خطرہ ہوتا ہے یا مفتی صاحب ماشاء اللہ کسی صحیح نہیں ہے مفتی بن گئے اب یہ ایک پسند آئی نا ماشاء اللہ کہ خطرہ کے بیچارہ بیٹھے ہوئے ہیں سکھی دین کی خدمت کر رہے ہیں خواہ مگا آپ کی نظر ان کو بس طرح پر گرا دے یا بعض ہوگا بعض ہوگا یہ بھی ہوگا کہ بیچینیسی ہوگی گبرات ہوگی دل سستیاں پیدا ہوں گی اور نشات جاتا رہے آدمی ٹھکا ٹھکا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کہ فیات اس طرح ہو سکتی ہیں تو ماشاء اللہ اب ہم مجھے سے بڑے جو نہیں بھی بچتے نہیں ہیں ہر بوڑا نہیں ہے نظر میں آئے گا تو پیسے کر رہا ہے بیچارہ تو لوگ اس پر نظر نہیں ماریں گے اب مجھے میری بولتے ہیں یہ اتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور یہ تو مجھے آپ سمجھتے ہیں جو بولتے ہیں تو یہاں نظر کے چاروں طرف سے تیروں مجھ پر چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کو میری بات پسند آئے تو میری خیر خواہی کیا کریں ماشاء اللہ بول دیا کریں بارک اللہ بول دیا کریں اگر پسند آئے تو ورنہ تو میری شکلی بھی نہیں تو میری اکل بھی نہیں لیکن لوگوں نے ورنہ سر میں بٹھائے ہوئے آنکھوں میں بٹھائے ہوئے اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے تو ورنہ لئے کوئی بھی موڑا ہو جوان ہو بچہ ہو ایک دن کا پسند آیا اچھا لگا ماشاء اللہ بارک اللہ اپنی چیز پسند آئی اچھے لگی بارک اللہ اب ان نظروں سے بچنے کے لیے نظر نہ لگے اثر نہ ہو کوئی جادو نہ کرے کوئی اس طرح کا جن نہ پکڑ لے وغیرہ وغیرہ کوئی بلا نہ پہنچے آفت نہ پہنچے بلا ہمارے ہاں وہ جنات کو بولتے ہیں کیونی بلا کے معنی ہوتا ہے آفت مسئیبت ہر مسئیبت بلا کہلاتی ہے ہماری عام بول چال میں بلا بولتے ہیں جن بوت جن کسی بیٹھ چمڑ جائے تو بولو بلا لگ بلا چمڑ گئی بلا نے اس کو پکڑ لیا واقعی وہ بھی بلا ہی ہے لیکن وہ ہی بلا ہے ایسا نہیں ہے اس کے لیے بہترین عمل مختصر سا اس کی عادت بنائے الحمدللہ میرا برسوں سے معمول ہے فوائد بھی ہیں الحمدللہ حدیث پاک عمل سنت کی نیت سے آپ کیا کریں روزانہ سوتے وقت یوں ہاتھ دعا کی طرح کر لیں مقالباً ایک دن پڑھا ملا لیں ایسا دعا میں گیپ رکھنا یہ آداب میں سے دعا مانگے تو ہاتھ میں گیپ رکھا اس کا مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ملا کر رکھے اب یہ میں بھی بھول گیا ہوں کہ کہاں پڑھا ہے تاہم دعا کی طرح ہاتھ کر لیں اور سورة الاخلاص یہ سنت کی نیت کرنی ہے تو سواب بھی ملے گا نا سورة الاخلاص انہیں خلو اللہ شریف سورة فلق اور سورة ناس یہ ایک ایک بار پڑھ لیں چھو کر لیں اور یہاں جہاں سے انہیں سنت یہ ہے کہ چہرے سے شروع کریں انہیں آگے سے شروع کریں سنت کے اندر یہ سنت ہے آگے سے اب یہ شروع کر کے یہ جہاں جہاں تک ہاتھ مہنچتا ہے یہ انگوٹے اور انگلی میں بھی گھے پہ نا میں تو اس پر انگلی گھما لیتا ہوں جہاں جہاں ہاتھ پاؤں کے طلبوں پر بھی کر لیتا ہوں جہاں جہاں ہاتھ پہنچے اب یہ اگلی حصہ کر لیا یہ بھی کر لیا یہ سارا یوں مطلب جہاں جہاں اچھا پھر اب وہ اب سر سے شروع کریں سر سے یہ پیچھے گھماتا ہوا یہ گدی گردن یہ کان پر مسا جی طرح کرتے ہیں مسا نہیں کرنا نا اس کی نیت یہ بھی ایک اہم حصہ ہے اس کو بھی اپنا یہ وہ حد کا وہ دم کیا ہوا اثر پہنچا ہی نا پہنچا ہی نا پیٹ پر جہاں جہاں تک تو جہاں تک جسم کے ذرے ذرے پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے کپڑوں پر یعنی کپڑوں کا اندر خوش آگے کپڑوں پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ مطلب نے ہاتھ پہنچانا ہے یہ ہوا ایک بار اسی طرح تین بار کرنا ہے اگر آپ کو گھوراٹ ہوتی ہے آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے گھر کسی نے گھلہ دوا دیا ہے کوئی چڑ گیا ہے بوجھ پڑ گیا یہ ہوتا ہے بعض وقت اگل بغل میں تعویز بھی بعض وقت بغل میں پس جائے گا تو غالباً اس طرح ہوتا ہے تو کبھی کوئی مطلب بوجھ پڑ گیا دل پر جیسے بعض لوگ یاد ہے تو جس ہوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں یہ ویسے بھی خراب انداز ہے الٹا سونا یہ غیر مسلموں کا طریقہ یہودوں نصارہ کا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ الٹا سونا تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ بچے اکثر ہو جاتے ہیں جو سیدھے کرتے رہنا چاہیے سمجھاتے رہنا چاہیے تو عادت پڑے تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا سر بھی الٹا ہے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ دل گردہ کلے جی پیپڑے سب یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے تو یہ مطلب اس سے نقصان ریعادت ہو جس کی نقصان پہنچ سکتا ہے جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے آتے جھکے ہوتے ہیں اس سے لکھتے ہوئے بھی یوں جھکے ہوتے ہیں تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا یہ لکھنے والوں کے لئے تو پڑھا تھا کہ بچے بھی یوں ہی لکھ رہے ہیں جھکے تو ان کو کوئی ایسا بینچ وغیرہ دے دیا جائے چھوٹی جی ٹیبل آتی ہے بچوں کی کہ وہ ہم رہے مجبوری اس کو جھکنے یعنی بیگار جھکے لکھنا ہی پڑے گا ہوتا ہی چاہ گو اس طرح تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو نہیں دیں گے وہ جھکے لکھے گا اب جھکا لکھنے سے کیا ہوگا آنکھوں پر ایکشٹرہ زور پڑے گا تو اس کے آنکھیں کمزور ہوں گی فاصلہ بھی کم رہے جائے گا آنکھوں پر زور آنکھیں کمزور اچھا پھیپڑوں پر زور پڑے گا پھیپڑے کو کی بیواری اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی جھکی بھی ان نیچرل رہے گی تو اس طرح کمر میں درد یہ تین بیواری ہوگا لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عادت اس طرح ہونا یا بچے کی یا بڑے کی جس کی بھی یا مطلقا لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان تین بیماریوں میں مفتلہ ہو سکتے ہیں تو جوں بھی کسی کی عادت ہے تو نکال لکھ تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں میں نے دیکھیں کہ یہ کوئی دیکھیں آپ میں سے عادت ہوگی اب نوٹ کر لینا عادت ہے یا نہیں ہے بہلکل یہ زمین پر بیٹھیں گے تو یہ جھک کر کھاتے ہیں ٹیول کرسی پر بیٹھ کر شاید جھکنے کی نوبت کام آتی ہوگی واللہ علم لیکن ٹیول کرسی دوسرا مسئلہ اس میں سنت یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے دسترخان بچھا کر اور ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے الٹا گھٹنا بچھا کر اے الٹا پاؤں بچھا کر اس پر اتمنان سے بیٹھ کر کھائے یا دو زانوں بیٹھ ہیں کہ تب بھی سنتدہ ہو جائے گی دو زانوں بیٹھنے والے وہ دیکھا ہے کہ وہ جھک کر کھاتے ہوتے ہیں بعض وقت اور یہ گھٹنا کھڑا کر کے جو بیٹھ ہیں تو ان کو جھکنے کی نوبت آ نہیں پاتی کہ گھٹنا خود سپیٹ برے کر اس کے بدن کا بن جاتا ہے وہ پیٹ کو دباتا ہے پیٹ کو دبادنے سے اس کے کھانا بھی کم کھایا جائے گا اور یہ بھی مفید ہے خالی یہ اندر مطلب بھی جانے کہ ٹھانس ٹھانس کے برے جانا یہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے ہر خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اس سے مہنگائے گا رونا ہم سبیر ہو رہے ہیں کم کھائیں گے تو بچت بھی ہوگی وغیرہ بہرحال تو اس طرح یہ جو منارس کی آپ کو کرنے کا تو یہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ایک دو بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑھیں پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پھر اللہ کو جادو کے بار کرے جنات عملے کرے نظریں لگتی رہیں آپ کی طرف بڑھتی رہیں اللہ نے چاہا تو اگر آپ نے ناغیں نہیں کیے تو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے سوتے ہو انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے جس کو بولیں بولتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سنت ہے میرے آقا یہ کرتے تھے سنت اللہ علیہ وسلم جو فعل آقا کریں یار وہ کتنا اہم ہوتا ہوگا اور ہم غلاموں کی حالت ہے کہ ایسے سستے ہیں گپے مرواروں ایک گھنٹے تک تین سو تیرہ وار دریشت پڑھنے کا بولو تو یار اپنے کو ٹیم نہیں ملتا دو گھنٹے تک ہٹل میں بیٹھ کر گپے مار رہتے ہیں نماز میں دوسری دعا پڑھنے کے لئے نہیں ٹیم ہوتا دو سنسر کر رہا ہوتا ہے نماز کے بعد وہاں کھڑے ہو کر نمازی سارے ختم ہو گئے ہوشی نہیں باتوں میں لگے دعا میں نہیں بیٹا جاتا ہے ٹیم نہیں ہوتا یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگی جو میں نے آپ کو عمل کیا پانچ منٹ کیا سپاس ہی لگے گا اگر وہ بھی کوئی صحیح پڑھے گا تو ورنہ اس پیٹ سے پڑھے گا تو دو تین منٹ میں لیکن پڑھنا صحیح ہوگا درست حروف کی ادائی کی مخارج جس کو بولتا ہم مخارج درست ہو صرف مخارج مخرج اس کو بولتے ہیں جس سے حرف ادا ہوتا ہے نکل لے کی جگہ اصل جو ہے حروف کی درست ادائی کی یا اس کے مخرج سے ادائی کی حروف کی تو اگر یہ حروف صحیح ادا ہوئے قرآن صحیح پڑھا ہے آپ نے اور یہ آپ کریں گے حصہ رہی ہے یہ حدیث پاک میں دیا گیا ہے حصہ بہت پیارا ہے بہت مزے کا ہے فائدہ والا ہے الحمدللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وحمد